ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سارے میرے بھائی بہت اچھے ہوں گے تو دوستو آج جو ہے گازی آباد میں بارش ہمارے آج رکی ہوئی ہے تھوڑا سا تھوڑا ریلیف ملا ہے آج بارش سے نہیں تو کئی دنوں سے بارش بہت پریشان کر رہی ہے دوستو دوستو آج میں گازی آباد ویشالی سے ٹرپ ادھر دادری کی طرف لے کر کے جا رہا تھا تو میں نے ایک سڑک حادثہ دیکھا جوستو جو کی بہت لوگوں نے نیوز میں بھی دیکھا ہوگا بڑا بھیشن سڑک حادثہ تھا دوستو اور بلکل میں وہ ایکسپریس بے پہ حادثہ ہوئا ہے بلکل ہی اور ہم تھے نھ24 والی لین میں تو ہمارے رائٹ سائیڈ میں میرے ساتھ جو پیسنجر بیٹھے تھے انہوں نے بھی دیکھا کیونکہ وہاں پر وہ اسی ٹائم حادثہ ہوئا جس سمیہ میں نے کروس کری تھی گاڑی تو ہمیں وہاں پر بہت زیادہ جام دیکھا تو ہم نے دیکھا سکول بس کو جو ہے ٹو کیا جارہا ہے تو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس سمیہ کیا ہے بس جتا پتا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہے بعد میں نیوز بغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ بھائی اس میں تو بڑا لاؤس ہو گیا ہے پبلکل کا جانمال کا لاؤس ہو گیا ہے اس کے اندر تو ایکسپریس وے پہ حادثہ تھا دوستو جب وہ نیوز کو دیکھا تو اس میں یہ پتا لگتا ہے کہ اس میں چھے لوگوں کی موت ہو چکی ہے جس کے اندر ایک چھوٹا بچہ بھی تھا ستیتی یہ تھی دوستو کہ ایک فیملی جو ہے وہ میرٹ سے گڑگاؤں کے لیے جا رہی تھی اور راستے میں جو ہے ایکسپریس وے پہ جو یہ ٹیو بھی گاڑی تھی وہ اپنی لین میں جا رہی ہے لیکن دوستو ایکسپریس وے پہ ایک سکول بس وہ ایکسپریس وے پہ ڈیلی سے ہی رونگ سائیڈ وہ کنٹینیو آ رہی ہے دس کلومیٹر وہ رونگ سائیڈ آ چکی تھی ہائی سپیڈ اوور ٹیکنگ لین میں وہ ایکسپریس وے پہ آ رہی تھی اور دوستو آمنے سامنے کی بڑی بھینکر ٹکر ہوئی ہے جس کے اندر ٹیو بھی گاڑی ختم ہو گئی ساتھ ساتھ چھے لوگ اور دنیا سے چلے گئے ایک بچہ بھی تھا اس کے اندر دو لوگ بہت گمبیر حالت میں ہے اس سامنے ان کو ایڈمیٹ کروایا گیا ہے اور بھگوان کرے بچ جائیں دکت نہ ہو زیادہ اور کتنا بڑا لوس ہو گیا کسی پریبار کے لیے دوستو ایک ایسی لاپروہی جو اس ڈرائیور نے کری ڈرائیور بتا رہے ہیں تھوڑا ڈرنک بھی تھا اور ایکسپریس وے پہ کنٹینیو وہ رونگ سائیڈ آ رہا تھا دوستو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں یہ سافدانیاں بتائی تھی کہ یہ گلتی تو کبھی مت کرنا یہ جو رونگ سائیڈ والی گلتی ہے یہ کبھی مت کرنا اب سی سی ٹی وی کی جو فوٹیج ہیں جو ایکسپریس وے پہ جو پیلرز لگے ہیں جو اس پہ آپ نے دیکھا بہت زگا چھوٹے کیمرے لگے ہوتے ہیں اس کیمرے میں بغیدہ وہ فوٹیج کیپچر ہوئی ہے اب نیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہ آج اس چیز کو دکھا رہے ہیں لیکن یہ حادثہ دوستو ہمارے مطلب سامنے ہی ہوا ایک طریقے سے بلکل آنکھوں دیکھا تو سامنے ایسا نہیں تھا کہ بھیڑن تو ہی لیکن جب ہم کروس کر رہے تھے تو ہم نے وہ بس دیکھی ٹو ہوتی ہوئی اور بھیڑ لگی ہوئی گاڑیاں ڈیمیج دیکھی لیکن سمجھ نہیں پائے تھا تو دوستو اب اس کے اندر ہوا کیا ہے کہ یہ جو بس ہونر ہے اب ہوگا کیا چھے لوگوں کی جان تو چلی گئی لیکن یہ جو بس ہونر ہے یہ بال بھارتی پبلک سکول نویڈا کی یہ بس تھی سکول بس اور آج بچوں کی چھٹی تھی لیکن یہ سکول کا سٹاف کرنے پک اپ کرنے جا رہا تھا ڈرائیور بتا رہے ہیں تھوڑا ڈرنک تھا پولیس نے گرفتار بھی کر لیا ہے اس کو اور اب آپ سمجھیں دوستو کہ یہ گلتی جو ہے کتنی بھاری پڑے گی کس کے اوپر اب یہ جو چیز ہے یہ کیپچر ہو چکی ہے جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ رونگ سیڈ جب آپ جاتے ہو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا انشورنس فیل ہو جاتا ہے جو کلیم ہے آپ کو کمپنی نہیں دے گی اب یہ جو چھے لوگ چلے گئے ہیں دنیا سے یہ اب کلیم کریں گے اس کمپنی پہ اس بندے پہ کلیم کریں گے اور انشورنس کمپنی بلکل منع کر دے گی کہ بھائی یہ تو رونگ سیڈ ہے کلیم ہو جائے گا آپ فیل اب دوستو تو یہ سمجھ لیجئے اگر وہ بس کا اونر کتنا بھی بڑا آدمی ہوگا نا دوستو یہ چھے لوگوں کلیم اتنا بھاری پڑے گا اس کے اوپر ایک تو یہ بس اب کبھی جیون میں نہیں چھوٹے گی دوستو اور یہ جو چھے لوگ کلیم ہے نا انشورنس کمپنی اب یہ دے گی نہیں تو یہ اس کی سمپتیاں تک کوٹ جو ہے نا وہ بھکوا دے گی اگر کچھ بھی اس کے پاس رہا سمپتیاں تک بھک جائے گی ڈرائیور کا لائسنس ہر چیز کینسر ڈرائیور کی گرفتاری بس کبھی نہیں چھوٹے گی اور انشورنس آپ کو ملنا نہیں ہے سب کچھ آپ کو لاؤس اپنی سمپتیاں بیچ کے بھی آپ کو بھرنا پڑے گا کوٹ بھی ڈینائی کر دیتی ہے کوئی بھی کلیم آپ کو نہیں ملنے والا ہے اپنی کمپنی سے آپ کو کچھ نہیں ہونے والا جیون بھر کے لیے آپ کی جو یہ سمپتی تھی بس آپ کی یہ ختم ہو گئی آپ کی زندگی ختم ہو گئی تو دوستو یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ لاپروائی کبھی بھی رونگ شیڈ جانے کی بلکل بھی آپ نہ کریں یہ تو حادثہ بہت بڑا ہو گیا چھوٹے چھوٹے حادثے بھی آپ کے لیے نقصان کر سکتے ہیں دوستو کبھی بھی ٹیکسی چلاتے ہیں میرے بھائی رونگ شیڈ نہ کبھی بھی مت جانا بھائی کتا بھی لمبا یوٹرن لینا پڑ جائے لے لینا پھر آج اس ویڈیو کے مادم سے پھر میں سمجھا رہا ہوں اس چیز کو کبھی یہ گلتی دوستو کرنا مت بہت بھاری خامیازہ بھگتنا پڑے گا جو ان لوگوں کو بھگتنا پڑا ہے اب جو بس کا اونر ہے ڈرائیور جو کی ڈرنک تھا اگر ڈرنک تھا تو سجا ملنی چاہیے لیکن بہت زندگیاں گھٹے میں آگئی اس چیز سے کبھی بھی دوستو رونگ سائٹ ڈرائیونگ بلکل بھی مت کرنا سیف ڈرائیونگ کرو کتنا لمبا یوٹرن ہو جائے وہاں سے لے لینا لیکن رونگ سائٹ دوستو کبھی مت جانا موٹے موٹے انشورنس جو کرواتے ہونا 28-30,000 روپے کہ وہ انویلیڈ ہو جائیں گے آپ کو آپ کا گھر تک بھگ جائے گا آپ کا پلوٹ بھگ جائے گا آپ کی جمین بھگ جائے گی گاؤں کی لاؤس پورا نہیں کر سکتے کلیم کا اگر کسی کی جان چلی جاتی ہے تو اور آپ کی گاڑی کا تو بیسے ہی آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا تو انشورنس کروانے کا فائدہ کیا اگر گلتی کرنی ہے تو یہ چیز آپ دوستو نیوز میں بھی دیکھ سکتے ہو آج کا یہ حادثہ بہت ہی بیشہ نوستہ تھا تو دوستو یہ جانکاری میں نے دیئے آپ کو جانکاری سمجھ میں آئے تو ویڈیو لائک کر دینا چینل سبسکرائب کر دینا دوستو ملتے ہیں دوستو پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی